پنجاب کیپی الیکشن کیس ججز فیصلہ سنانے کے لئے کمرہ عدالت پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور چیف جسس عمر عطا بندیال فیصلہ سنا رہے ہیں پنجاب کیپی الیکشن کیس سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے چیف جسس عمر عطا بندیال فیصلہ سنا رہے ہیں پنجاب کیپی الیکشن کیس ججز فیصلہ سنانے کے لئے کمرہ عدالت پہنچ چکے ہیں اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے چیف درسیس عمر عطا بندیال فیصلہ سنا رہے ہیں بلکل اور علی محمد خان انوش رحمان محسن شانباز رانچہ اٹونی جنرل اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور اس وقت فیصلہ سنایا جا رہا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے ایک اہم فیصلہ آج سامنے آنے جا رہا ہے جو کہ کل محفوظ کیا گیا تھا پنجاب کیپی الیکشن التباہ کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ اس وقت سنایا جا رہا ہے تین نکلی بینچ نے اس کیس کی سمات کی اور کل ہی تین نکلی بینچ نے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ اس وقت سنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ کلادم قرار دے دیا ہے ہاں خبر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ کلادم قرار دے دیا ہے چیف جسس عمر عطا بندیال فیصلہ سنا رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ کلادم قرار دے دیا ہے بلکل پنجاب کیپی الیکشن التباہ کیس کے حوالے سے اب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ کلادم قرار دے دیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کی تاریخ نوے روز میں نہیں دی گئی تھی اور تاریخ کو آگے کیا گیا تھا جس کے بعد دوبارہ سے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے یہ کیس سپریم کورٹ میں بھیجا گیا اور آج اس کیس کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا کوئی آئینی اور قانونی اختیار نہیں تھا فیصلے میں یہ کرا دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا فیصلہ کل ادم کرا دے دیا ہے چیف جسس عمرتہ بندیال یہ فیصلہ سنا رہے ہیں جو گزشتہ روز محفوظ کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا فیصلہ کل ادم کرا دے دیا ہے الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا کوئی آئینی اور قانونی اختیار نہیں تھا سپریم کورٹ نے معمولی تبدیلی کے ساتھ انتخابی شیڈیول بحال کر دیا ہے اہم خبر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا یہ فیصلہ سٹیٹ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا کوئی قانونی اختیار نہیں تھا اور سپریم کورٹ نے معمولی تبدیلی کے ساتھ انتخابی شیڈیول بحال کر دیا ہے پنجاب کے پی الیکشن کے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلہ سنا رہی ہے اور چیف جسس عمرتہ بندیال یہ فیصلہ سنا رہے ہیں ابتدائی جو رباق سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا کوئی قانونی اختیار نہیں تھا سپریم کورٹ نے معمولی تبدیلی کے ساتھ انتخابی شیڈیول بحال کیا الیکشن کمیشن کے غیر آئینی فیصلے سے تیرہ دن ضائع ہوئے یہ بھی اس فیصلے میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا کوئی قانونی اختیار نہیں تھا سپریم کورٹ نے معاملی تبدیلی کے ساتھ انتخابی شیڈول کو کیا ہے بحال اور سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے غیر آئینی فیصلے سے تیرہ دن ضائع ہوئے بلکل پنجاب کے بھی الیکشن التباہ کیس جس کی سپریم کورٹ میں کئی گھنٹے تک گزشتہ روز سماد جاری رہی اور سپریم کورٹ کے تین معزز جد صاحبان نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ اب سنا دیا گیا ہے چیف جسس عمر اطا بندیار یہ فیصلہ سنا رہے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ کا لدم قرار دیا جاتا ہے اور فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا کوئی آئینی اور قانونی اختیار نہیں سپریم کورٹ نے معمولی تبدیلی کے ساتھ انتخابی شیڈول بحال کر دیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے رماغ سامنے آئے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اس غیر آئینی فیصلے سے تیرہ دن ضائع ہوئے ہیں گزشتہ روز کئی گھنٹوں تک اس کیس کی زمات ہوتی رہی جس کے بعد جس صاحبان کے جانب سے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیکرٹی خزانہ اور سیکرٹی دفاع کو بھی سنا گیا تھا اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ اس وقت آپ کے پاس کتنی فورس ہے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے خزانے میں اور کیا الیکشن کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں لیکن سیکرٹی دفاع اور سیکرٹی خزانہ اس حوالے سے مطمئن نہیں کر پائے جس کے بعد عدالت کی جانب سے اب یہ اہم فیصلہ سنا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا کوئی آئینی اور قانونی اختیار نہیں تھا فیصلے میں یہ کہا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے معمولی تبدیلی کے ساتھ انتخابی شیڈیول بحال کر دیا ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا باعث بائیس مارچ کا فیصلہ قرادم قرار دے دیا ہے اور پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات ہوں گے سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات ہوں گے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے الیکشن کمیشن کے غیر آئینی فیصلے سے تیرہ دن زائع ہوئے سپریم کورٹ نے معمولی تبدیلی کے ساتھ انتخابی شیڈیول بحال کر دیا اور پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات ہوں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا کوئی قانونی اختیار نہیں تھا سپریم کورٹ نے ایسے میں معمولی تبدیلی کے ساتھ انتخابی شیڈیول بحال کر دیا ہے اور پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات ہوں گے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے اس سے پہلے گزشتاروں سماعت کے دوران سپریم کورٹ کی جانب سے ایک کہا گیا تھا کہ خیبر فکتونکہ کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا سب سے ہم اس وقت پنجاب کے انتخابات ہیں پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے اب فیصلہ یہ سامنے آیا ہے کہ چودہ مائی کو انتخابات ہوں گے عبدالقادر اپ ڈیٹ کیجئے جیہا بالکل اس وقت سپریم کورٹ کے تین رکھنے بینچ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے انتخابات التوا کیس کا اور جو شیڈیول الیکشن کمیشن کی جانب سے دیا گیا تھا اسے مصرد کر دیا ہے مصرد کر کے منسوخ کر دیا ہے اس وقت میں سپریم کورٹ کے باہر موجود ہوں اور یارے بازی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بکلا کی بڑی تعداد شارہ دستور پر موجود ہے پولیس ہیلکار بھی الٹ ہو چکے ہیں اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی ہر ممکن تیاری ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ بڑی خبر آئی جمہوری اور آئینی اقدار کو بحال رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا لیکن اس فیصلے کے دوران الیکشن کمیشن نے جو تاخیری ایک طریقہ کار استعمال کیا اس سے چودہ سے پندرہ دن ضائع ہوئے اب تیس اپریل کا جو الیکشن تھا پنجاب میں ہونے والا وہ اب چودہ اپریل تک چلا گیا ہے یعنی چودہ اپریل کو اب یہ انتخاب ہوگا سپریم کورٹ کی جانب سے معاف کی جگہ تیس اپریل کو ہونا تھا اب یہ اسے چودہ دن کی مدد بڑھا دی گئی ہے یعنی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو دیا گیا حکم نامہ تھا اسے مسترد کر دیا ہے اور جو شیڈیول دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ انتخابات نوے روز کے اندر ہوں گے اس کے اضافی دنوں کو سپریم کورٹ کی جانب سے آئینی کور دیا گیا تھا اس آئینی کورٹ کو بحال کر دیا ہے اور اب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ چودہ روز کی تخیر کے بعد یہ انتخابات کرائے جائیں اس وقت شہرائے دستور پر موجود ہوں سپریم کورٹ کے ہاتھے کے باہر اس وقت نارے بازی کا سلسلہ شروع ہو چکا وکلا کی بڑی تعداد سپریم کورٹ کے باہر موجود ہے جو پی ٹی آئی ہمی وکلا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان یہاں آج نہیں پہنچے انہیں منع کیا گیا تھا یہاں آنے سے لیکن اوورال اس وقت شہرائے دستور پر کافی گہمہ گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی نارے بازی ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ کے باہر بھی آلدو کے حکومتی جماعتوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا اس بینچ پر لیکن بینچ نے کل ہی اپنے ریمارکس میں یہ بتا دیا تھا کہ حکومت انتخابات میں التوا کے لیے کوئی بھی جائز ریزن یا ٹھوس مواد پیش کرنے میں ناکام رہی اور اس کے بعد جیسا لگ رہا تھا کہ آئین اور قانون کی بالدستی پر مبنی ایک حکم نامہ آ سکتا ہے این اگزیکٹ اسی طرح یہ حکم نامہ سنایا گیا ہے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے قادر ہمارے ساتھ ہی موجود رہی سپریم کورٹ میں موجود ہیں راجہ موسی نجاز راجہ موسی نجاز آپ نے یہ فیصلہ سنا ہے فیصلے میں کیا کہا گیا ہے دیکھئے سپریم گورٹ آف پاکستان کی طرف سے بلکل واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 22 مارچ کا انتخابی دیٹ کو بدلنے کا جو فیصلہ تھا وہ غیر آئی نہیں تھا غیر قانونی تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایسا کرنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں تھا سپریم گورٹ آف پاکستان کی طرف سے وفاقی حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ فنڈ فرام کیے جائیں ان صوبوں کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور اس کے ساتھ ست پنجاب میں انتخابات کے لیے چودہ مئی کی تاریخ سپریم گورٹ آف پاکستان کی طرف سے دی گئی ہے اور یہ کمرہ عدالت میں اب سے کچھ در پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرت آف بندیال پہنچے اور پرانے پاکستان ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہم آپ سے مزید تفسیر بھی لیں گے